جب حقیقت کی سوئی گمان کے بھوسے میں گر جائے تو ہر طرف نتنہی نظریات کی دیواریں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں جیسے ڈیجاوو کو رد کرنے والے اسے محض ایک ذہنی بیماری تصور کرتے ہیں ڈیجاوو اور بائیولوجیکل ری ایکشن کچھ ماہرین نفسیات ڈیجاوو کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے ان کے نزدیک ڈیجاوو ایک بے مانی استعلاح ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ خوشی یا غمی میں جو بائیولوجیکل ری ایکشنز ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ان تجربات سے پہلے بھی گزر چکا ہے لیکن وہ افراد جو ان مشاہدات سے گزرتے ہیں ان کے نزدیک ڈیجاوو فقط دماغ کا دھوکہ نہیں بلکہ ان کے خواب میں آئی ہوئی سچی بشارت ہے بازدفہ دماغ کے کچھ حصے زیادہ ایکٹیویٹڈ ہوتے ہیں زیادہ شاپ ہوتے ہیں زیادہ سنسیٹیو ہوتے ہیں وہ زیادہ ایکسپیرینسز کو پریزرف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جب ایسا ہوتا ہے تو اکسار ہمارے پاس یہ فیلنگ ہوتی ہے وہ ایکسپیرینس یا وہ میمری وہاں پر پریزرف ہو جاتی ہے اور وہ بار بار آپ کے دوسرے آنے والے ایکسپیرینسز سے کنیکٹ ہوتی ہے تو اس طرح ہمارے پاس یہ ایکسپیرینس کریئٹ ہوتا ہے یا یہ فیلنگ کریئٹ ہوتی ہے کہ یہ چیز ہم پہلے دیکھ چکے ہیں یا یہ چیز ہم پہلے کر چکے ہیں دیجاوو کی پہلی اس وقت مزید علج جاتی ہے جب کچھ افراد دعویٰ کرتے ہیں کہ دیجاوو میں پیش آنے والی کیفیات یا واقعات دراصل خواب میں دیکھے ہوئے واقعات ہیں کچھ افراد کے مطابق ہم خواب میں آنے والے واقعات کو دیکھ لیتے ہیں تو ہوتا یہ کہ جو بھی پریزنٹ جو اس کے ایونٹس ہوتے ہیں وہ اس کی پاس میموریز کا جو کمپارٹمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیرا ہپو کیمپل کارٹیکس اس میں پروسس ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو ہر پریزنٹ ایونٹ کا یا ہر بات کا اس کو جو فلیور ہے وہ پاس سے ریلیٹڈ ملتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ چیز تو ہوئی بھی ہے کیا انسان خواب میں پہلے سے پیش آنے والے واقعات کو دیکھ لیتا ہے جب ہمیں یہ محسوس ہو کہ یہ تو ہمارے ساتھ پہلے بھی پیش آ چکا ہے تو اس واقعے کے اشارے ہمیں خواب میں مل چکے ہوتے ہیں پاپ میں ہم بہت سے دفعہ آگے کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں اور جناب جب صبح سوکے اٹھتے ہیں تو وہ ہمیں یاد رہتی ہیں اس وقت وہ بے مانی ہوتی ہیں لیکن جب ہم ایک مہینے بعد ایک ہفتے بعد ایک سال بعد اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز تو ہم دیکھ چکے ہیں ڈے جاوو کی حیرتیں اس وقت اور بڑھ جاتی ہیں جب ہمارا سامنا ایک اور نظریے سے ہوتا ہے اور وہ نظریہ ہے سوئے ہوئے جسم سے روح کے پرندے کی پرواز کیا خواب میں ہماری روح جسم سے نکل جاتی ہے کچھ روحانی مفکرین کا خیال ہے کہ جب جسم سو جاتا ہے تو ہماری روح جسم سے نکل کر نت نئی جہانوں کی سیر کرتی ہے ہم خواب میں جو کچھ دیکھتے ہیں اصل میں وہ مناظر ہماری روح دیکھتی ہے تو کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ دے جاوو اصل میں خواب کی حالت میں روح کی دیکھی ہوئی دنیاوں کی جھلکیاں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب میں روح کا جسم سے الگ ہو کر آفاق اور اطراف کا اور دنیا کے مختلف حصوں کا یا کائنات سے خارج کیوں کہہ لیجئے جا کر وہاں کی سیر کرنا یہ روح کی ایک حقیقت ہے کیسا ہوتا ہے کئی روحانی آملین کا دعویٰ ہے کہ مسلسل ریاضت کے بعد انسان اس قابل ہو سکتا ہے کہ اپنی مرضی سے روح کو جسم کی بندش سے آزاد کروا کر کسی بھی جہان کی سیر کر لے اور جب چاہے اپنی روح کو واپس اپنی جسم میں بلا لے بسکلی ہماری ایک ایسٹرل باڈی ہوتی ہے نورملی انسان اپنی فیزیکل باڈی سے ہی واقع ہے لیکن اگر ہم سائنٹیفکلی بات کر رہے ہیں مائنڈ سائنسز کی روشنی میں بات کر رہے ہیں تو دیرہا سیون مور لیئرز آف باڈی جس میں کہ ہماری فیزیکل باڈی مینٹل باڈی ایتھرل باڈی ایسٹرل باڈی تو جب ہم بات کرتے ہیں ایسٹرل باڈی کی جس کو لوگ کہتے ہیں روح الگ ہو جانا تو بسکلی روح الگ نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ ایسٹرل باڈی الگ ہوتی ہے اور اس کو ہم جس جگہ چاہیں لے جا سکتے ہیں اس چیز کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں اور واپس پھر ہماری مرضی سے ہماری ایسٹرل باڈی ہم تک پہن جاتی ہے کیا یہ حقیقت ہے یا انسانی خوش پہنی البتہ اس کا کسی کا یہ کہنا کہ روح کو کو کوئی انسانی طاقت کسی بھی کہہ لیجیے کہ دم درود سے یا کسی بھی حوالے سے اس کا جہاں اپنی استطاعت کے مطابق اس کو بھیجنا واپس بلانا میں سمجھتا ہوں کہ شریعت میں یہ صحیح نہیں ہے لیکن ڈی جاوو کی کیفیت تو عام انسانوں کو پیش آتی ہے جن کا اپنی روح پر کوئی زور نہیں چلتا تو پھر عام انسان کو ڈی جاوو کے تجربات کیوں ہوتے ہیں ڈی جاوو کا راز اس وقت بام ادراک پر جھل ملانے لگتا ہے جب ایک اور نظریہ ہماری نظروں کے سامنے آتا ہے کہ تمام روحیں عالم بالا میں دنیا میں آنے سے پہلے سب کچھ دیکھ چکی ہیں کیا ایسا ممکن ہے کیا تمام روحیں عالم بالا میں سب کچھ دیکھ چکی ہیں کچھ مفکرین کا خیال ہے کہ تمام روحیں عالم بالا میں سب کچھ دیکھ چکی ہیں دنیا میں جو کچھ ہونا ہے وہ لوح محفوظ میں موجود ہے ایک حقیقت یہ ہے کہ لوح محفوظ میں وہ سب کچھ موجود ہے جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے یہ اللہ رب العزت پہلے ہی لکھ چکے ہیں ان کے سب علم میں ہیں اور یہ سب موجود ہے اور ان روحوں سے وہاں اللہ رب العزت کے ہمکلامی بھی ہوئی ہے اور ان سے اللہ رب العزت نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں تو ان سب نے کہا تھا کہ بھلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں روحوں کو عالم بالا میں لوح محفوظ کی سیر کرائی گئی ہے اور دنیا میں ان روحوں کو بھیجنے سے پہلے ان کی آدداشت بھلا دی گئی ہے تو یہ روحیں جو ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ کیا جو وہاں کے واقعات ہیں وہ ان کو فراموش کر دی گئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے اس لئے کہ واقعات تو وہاں ہوئے ہیں اور ہمیں کچھ یاد نہیں ہے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فراموش کر دیا گیا ہے کہتے ہیں انسان کے اندر ایک مکمل کائنات موجود ہے جو اس کائنات کو جتنا دریافت کر لیتا ہے وہ اپنی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے روح کی دیکھی ہوئی ساری معلومات یا علم ہمارے لا شعور میں موجود ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لا شعور سے کوئی الیکٹرکل ایمپلز انفارمیشن یا کوئی جھلک نکل کر ہمارے شعور میں آ جاتی ہے یہ جھلک محض لمحاتی ہوتی ہے اور اس جھلک کو دیکھ کر ہی انسان کو لگتا ہے کہ وہ یہ منظر یا واقعہ پہلے بھی دیکھ چکا ہے جبکہ انسان کی روح یہ واقعہ یا منظر آلی بھی دیکھنی